دوستو یہ کہانی ہے کہ ایسے ٹھکائے لال چائنیس لونڈے کی ہے جس کو دیکھ کر اور سن کر تمہارا سسٹم بھی جور ماننے لگے گا مطلب ہلنے لگے گا جس نے اپنے چھوٹے لوئے کو ہٹا کے بڑا لوہا لگوا کے مطلب گھوڑے کا اوجار لگا کے اپنی لگائی کے ساتھ ساتھ گاؤں کی ہر لڑکی کے ساتھ پیلم پالی کرتے کرتے مٹھل بن گیا تو چلیے دیکھتے ہیں اس چائنیس لونڈے کے گھوڑے کے اوجار کو لیکن بھائی آپ لوگ لائک کمنٹ سسکرائب نہیں کرتے کر دو یار اور ابھی تک ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو کر دو یار لنک ڈسکرپسن میں ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ان باؤ جی کے کالے کارنامے کو کہانی کے شروعات اسی جوان تھرکی لونڈے سین کے ساتھ ہوتی ہے جس کی آج گاؤں کے سب سے بڑے گنڈے کٹپا کی لونڈیا سجوکا سے سادھی کر دی جاتی ہے اور سین باولہ ہو جاتا ہے کیونکہ آج کی رات ہے مطلب سوہاگ رات ہے جسے انگلیس میں کہتے ہیں نپٹیل نائٹ اور سین کی ہو گئی فٹ کے ٹائٹ وہیں کٹپا سین کو بلا کر کہتا ہے اگر تُو نے اسے چھوڑا تو میں تیرے چھوٹڑوں میں گولی ٹھوک دوں گا اور میری بیٹی سجوکا ورجین ہے یہ سن کر سین کو کافی خوشی ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ ٹھوکائی میں ایسا کمال کر دوں گا تیری بیٹی سجوکا کو اوپر سے نیچے تک لال کر دوں گا اس کے بعد سین سجوکا سے کہتا ہے بن جا تُو میری گھوڑی تجھو ٹھوکائی سکھا دوں گا تو سجوکا کہتی ہے یہ ٹھوکائی کیا ہوتی ہے تو سین کہتا ہے پیلم پالی کیا ہوا میری راز دلاری تو سجوکا کہتی ہے نا بابا نا یہ تو گھور پاپ ہے پھر کیا سین سجوکا کی باکسنگ کرنے لگتا ہے جیسے ہی سین اپنا پوپٹ جھوپٹ میں دیتا ہے تو اوئی ماں کی آواز کے ساتھ سین کو پڑتی ہے کس کے لات پوپٹ فٹ کے ہو گیا لال تو سین بولتا ہے کمریا کرے لپا لپ جب بمبو جائے گبا گب نہ تیر نہ تلوار اگر مجھ سے کرے پیار تو کھول سجوکا اپنی سلوار میرا سرسر ہے پورا تیار ہو جاؤں گا تجھ پہ سوار جلدی سے اپنی چڑڑی اتار تیری بھڑ دوں گا میں پوری درار لیکن کام تو بنتا نہیں ہے تو اگلے دن سین سجوکا کوکامہ سوٹا کی کتاب کھول کر بولتا ہے تو میں کون سا شٹائل پہ سند آ رہا ہے سنی لیون کا یا میا کھلیپا کا نہیں 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 یہ سب تو بیکار ہے لیکن سشٹی نائن کا شٹائل اور پوزیشن دیکھ کر سجوکا کی موت کی کھائی میں آگ لگ جاتی ہے اور وہیں سبھی شٹائل میں دبا دبا کے بھٹ ہو جاتی ہے اگلی سبھے سین اور اس کا چیل آئین دونوں جنگل گھومنے جاتے ہیں تو وہیں سین مجاک میں یہ ان سے کہتا ہے اور میرے چیلے کھائے گا میرے کیلے تب ہی سین کی ملاقات ایک چوڑ سے ہوتی ہے باتوں باتوں میں ہی وہ سین کا ہوتیہ کارٹ کر اس کے پیسے لے کے 921 ہو جاتا ہے اگلے دن سین اپنی چھت سے دو دمدار اور جاندار دو بہنوں کو دیکھتا ہے جنہیں دیکھتے دیکھتے وہ نیچے گر جاتا ہے ان دونوں بہنوں کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے محبت کے رشتے کب تک نہ بھاؤں گا دبانے آیا تھا جو تُو نے گرہ دیا تو کیا ہوا جانے من تجھے بھی ٹھوک کے جاؤں گا سین ایک جھٹکے میں اٹھ کے ان دونوں بہنوں کو وہیں کامہ سوٹرہ کی کتاب دکھا کے بولتا ہے شاہیئے مجھے اب تم دونوں بہنوں کا ساتھ کیونکہ اب تھک چکا ہے میرا ہاتھ لیکن وہ دونوں اسے بھاؤں نہ دے کر کامہ سوٹرہ کی کتاب لے کے چلی جاتی ہیں اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بہنیں اس کتاب کو دیکھ کر حوص سے بھڑ جاتی ہیں اور باری باری بانسوری بجا کم لے جادہ رہی تھی اور پورا چرم سکھ لے رہی تھی یہاں کلین سین کو اس کے سارے پیسے لوٹا دیتا ہے لیکن سین کہتا ہے اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو لے لو بٹ بدلے میں تمہیں میرا کام کرنا ہوگا کلین کہتا ہے تیرا کام تو سین کہتا ہے ابہ ہوتی ہے میرا کام نہیں سین کہتا ہے تو تو کافی گھروں میں گھسکا چوری کرتا ہے تو ویسے ہی میرے لیے بھی ٹھکائی کی لونڈیا کا بند بس کر جس کے ساتھ میں گھپا گھپ کر سکوں کلین کہتا ہے وہ تو میں ایک سے ایک لے کے آ جاؤں گا پر تو انہیں پورا چرم سکھ دے پائے گا نا کہیں تیری بیٹنگ فیل ہو جائے چلا جا رات میں کلین سین کو چسی کے گھر لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں چھت سے چھپ کر اس کی بیوی کو تارہ تاری کرنے لگتے ہیں تو وہیں سین کہتا ہے یار روکٹ تقدیر اور عورت کی تتلی آدمی کو چھت کے اوپر کیا کہیں بھی لے جا سکتی ہے وہیں چسی کی بیوی جینے سے فیسل کر نیچے گر جاتی ہے اور اس سے ایک کپڑا فٹ جاتا ہے اور اسی کارن وہ اپنی لگائی سے گصہ ہو جاتا ہے وہیں چسی اپنی بیوی سے بولتا ہے وہیں وہ کہتی ہے سن میرے جگر کے چھل لے ابھی کرتا ہوں تیری بللے بللے روک اور چسی اسے پلنگ توڑ پیلتا ہے یہ سب وہ دونوں اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کلین سین سے کہتا ہے چسی تو دو گھنٹے تک لگاتار بیٹنگ کر سکتا ہے پر تم تو پہلے اور مہی آؤٹ ہو جاتے ہو تو کیسے اس کی بیوی کو چرم سکھ دے گا میں تیری جب ہی مدد کروں گا جب تیرا اوزار کسی گھوڑے کے لو سمجھ گئے جیسا نہ ہو جائے مطلب اوزار جیسا سین کہتا ہے تو بس جگاڑ کر بیٹے اوپر والا جوڑی بناوے گھوڑی تو نیچے والا ہی بناوے اس کے بعد سجو کا سین کی یاد میں دن را تڑپ تڑپ کے ہلا رہی ہوتی ہے وہ سوچتی ہے ہلا ہلا کہ میں ان کی یاد میں پتیلی ہو گئی اور ان کے گنے گھس گھس کے نکیلی ہو گئی اگلے دن سین اپنے ہینڈ پم کو دیکھ کر بہت اداس ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میرا چیتن تو بہت چھوٹا ہے اور غصے میں آ کر وہ اپنا کاٹنے والا ہی ہوتا ہے تب ہی یین اس کا چیلہ سین کا کیلہ کٹنے سے بچا لیتا ہے لیکن اس کی دیا میں چیلے کا کیلہ کٹ جاتا ہے جسے دیکھ کر سین کہتا ہے ابے تیرا تو مجھ سے بھی بڑھا ہے سالے اس کے بعد سین اپنے چیلے یین کی مرم پٹی کروانے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کی دکان بند ہوتی ہے وہیں یہیں چلاتا ہے میرا کیلہ میرا کیلہ وہیں سین کہتا ہے ابے چپ بلکل چپ اور قسمت سے انہیں ایک سرجن جیان مل جاتا ہے جس سے چیلے کا کیلہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سین جیان سے بولتا ہے کیا تم میرے چھوٹے اوجار کی جگہ گھوڑے کا لو لگا دوگے جیان کہتا ہے ہاں کیوں نہیں تم کہو تو ہاتھی سیر بلی چوے جس کا بولے اس کا لگا دوں لیکن سین کہتا ہے نہیں نہیں گھوڑے کا ہی لگاؤ وہ اس کی سرجری کر دیتا ہے اب فائنالی سین کے پاس سین کا نہیں گھوڑے کا اوجار ہے اسی خوشی میں وہ کلین کو بلاتا ہے سین کہتا ہے یاد ہے تم نے مجھ سے کیا کہا تھا اب میرے پاس گھوڑے سے بھی بڑا گھوڑا ہے وہیں کلین کہتا ہے جدہ دکھئی ہو جسے دیکھ کر اس کی پھٹکے چار ہو جاتی ہے کلین کہتا ہے اسے جگہ کے دکھا وہیں سین پوری جی جان لگا دیتا ہے لیکن سین کا گھوڑا جاگ نہیں پاتا جسے دیکھ کر کلین گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کیا فائدہ ہے اسے گھوڑے کا جو جاگی نہ پائے میں اسے کار دوں گا فار دوں گا چیر دوں گا لیکن تبھی سین کا گھوڑا کلین کو سلامی دینے لگتا ہے اس کے بعد سین پھر سے چسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے سین کہتا ہے جب سے ہوا ہوں تیری تٹلی کا دیدار میرا ہین پمپ ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے چین کی مینار یہ سن کر وہ سرما جاتی ہے لیکن تبھی سامنے کھڑکی سے چسی آ جاتا ہے اور سین میں بھر بھر کے لاتھی مارتا ہے میری لگائی چھڑے گا ہے بے میری لگائی چھڑے گا لیکن سین کافی کلیور تھا وہ اپنے ساتھ کلین کو بھی لائے تھا جہاں کلین چسی کو بھر بھر کے مارتا ہے یہاں چسی انہیں تو مار نہیں پایا اس کا گصہ وہ اپنی بیوی کو مار کر نکال دیتا ہے اس کے بعد سین پھر سے چسی کی بیوی سے ملنے آتا ہے سین اس سے کہتا ہے سن میری جان دے دے اپنی کمنڈ کر کے بتاؤ وہیں چسی کی بیوی کہتی ہے یار مت دے تو دوں لیکن چسی میری تجوری پر تالہ لگا کے چلا گیا ہے سین کہتا ہے تو ٹینسن مطلب لے میرے پاس اب گھوڑے کا گھوڑا ہے مانا تیری تجوری ہے نرم پر میرے گھوڑے کا بہت گرم ہے پھر کیا بس ایک جھٹکا اور تجوری کھل کے فٹکا فٹکا میں دوں جھٹکا جھٹکا اور تیری تجوری بولے فٹکا فٹکا اور یہاں پہلے مپالی چالو رہتی ہے جسے چسی کی پڑوسن دیکھ لیتی ہے وہ اگلے دن چسی کو بتا دیتی ہے تو اگلے دن چسی سین کا کام تمام کرنے اس کے پاس آتا ہے لیکن کلین کو دیکھ کر اس کی فٹکے چونسٹ ہو جاتی ہے وہ روتا ہوئے کہتا ہے مجھے ایک ہزار سونے کے سکھے دے دو اور میری لگائی لے لو نہیں تو میں یہیں سوسائٹ کر لوں گا وہیں سین سیٹ آدمی ہے وہ تو عوض کا پجادی ہے وہ یہ ڈیل مان لیتا ہے اور چسی کی بیوی کو ڈھیلا کر کر کے وہ اس سے بور ہو جاتا ہے اور وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کی ملاقات انہی دونوں بہنوں سے ہوتی ہے جو اس کی کامہ سیوترا کی کتاب لے کے چلی گئی تھی اصل میں یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کرتی تھی اور وہیں گھوڑے کے گھوڑے کا فائدہ اٹھا کر سین ان دونوں میں سے ایک بہن کو جی توڑ ٹپا ٹپ کرتا ہے وہیں چسی سین کے سسر کا ٹپا کے ہاں مالی کی نوکری میں لگ جاتا ہے اور دوسری طرف سین انہی بہنوں سے مجھے لے رہا تھا ایک دن ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن کو سین کے گھوڑے کے گھوڑے کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے جس کا اوزار دیکھ کر وہ اسے ایک چائنیس کوٹے میں لے جاتی ہیں جہاں ہزاروں پاپا کی پڑیا تھی جنہیں دیکھ کر سین کو لگتا ہے میں سورگ میں آ گیا ہوں لیکن جہاں اسے بتایا جاتا ہے تیرے پاس گھوڑے کا گھوڑا ہے اس لئے تجھے یہاں مستی کرنے لائے گیا ہے یہ سن کر اس کے مند میں لڑے فوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے گھوڑے کے گھوڑے سے باری باری سب کو ٹھوکنے لگتا ہے دوسری طرف سجوکہ یہ ان کو یاد کرتے کرتے گندے کام کرنے لگتی ہے جس کے بعد چسی کو سنائی دے جاتی ہے اور چسی سجوکہ کو پانی میں گھس گھس کے ٹھوکتا ہے جہاں وہ اس کے اوجار سے خوش تھی کیونکہ پہلی ٹھکائی میں سین کا گھوڑے کا گھوڑا نہیں بلکہ چیٹی کا لوگ سمجھ گئے نا اور اس کے بعد تو چسی سجوکہ خوب مجھے کرتے ہیں کچھ دن بعد چسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اپنے پتا کے لئے ایک لیٹر بھی چھوڑ کر جاتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے وہ چسی کے ساتھ خوش ہے اور کٹپا پاپا تم نانا بننے والی ہو لیکن اصل میں چسی کے دماغ میں الگی کھچلی پک رہی تھی اسے سجوکہ سے پیار تھوڑی تھا وہ تو بس سین سے اپنا بدلہ لینے کی کھڑاک میں تھا کیونکہ سین نے اس کی بیوی جو چھین لی تھی واہ بھائی واہ تو دیکھ لو گھوڑے کی پاور کا کمال وہیں چسی سجوکہ کو بیچ دیتا ہے کافی دن بیچ جاتے ہیں اور سجوکہ کو اب بڑے بڑوں کا راس آ گیا تھا وہیں سین بھائی کی حالت تو مرنے والی ہو گئی تھی انہوں نے اتنی پیلنکی ریا کر لی تھی کہ وہ ختم ہو جائیں گے تبھی کلین سین سے کہتا ہے ساڑے مٹھیا مار مار کے ایسا ہو گیا ہے سین کہتا ہے بس آخری بار اور سین کسمت سے اسی بار میں چلا جاتا ہے جہاں سجوکہ ہوتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان نہیں پاتے سجوکہ سوچتی ہے میرے سین کا اتنا بڑا تو تھائی نہیں اور دوسری طرف سین آدھا اندہ سا ہو گیا تھا لیکن ٹنا ٹن ٹک اٹک کے ٹائم سین سجوکہ کو پہچان لیتا ہے وہ کہتا ہے تھک تھک کر تو کالی بھسانڈ ہو گئی چبوتوں سے بڑی تیری دکان ہو گئی تھوڑا اور تھوک دوں تجھے بس یہی تھانی ہے تو یہ سن کر سجوکہ کہتی ہے تیری یاد میں پہلے روئی کونے میں فش فش کے پھر ہلائی کس کس کے وہیں سجوکہ سین کے سامنے بہت سرمندہ ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر سوسائیڈ کر لیتی ہے جسے دیکھ کر سین کو اپنی گلتی کا فیل ہوتا ہے کہ میں نے سجوکہ کے ساتھ بہت برا کیا اور سین اپنے پاپوں کی معافی مانگنے ایک مون کے پاس جاتا ہے اور یہی مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو میرا ایکسپلین اور ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو فولو نہیں کیا ہے تو کر دو بھائی وہاں بھی میں اس سے فار فار سینس اور موویز ڈالتا رہتا ہوں اگر میرا ایکسپلین آپ کو اچھا لگا ہو تو آج ہی میرے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور سیئر جروع کرو تو ملتے ہیں آپ سے ایسی نیسٹ ویڈیو میں